رحمان الرحیم اب اگر اسی تک سورة البقرہ کے مطالعے میں آپ یہاں تک پڑھ چکے تھے کہ بنی سرائل کی تسکیہ نفس اور شریعت کی تو آپ پڑھ چکے ہیں کہ یہاں سے چلتے چلتے ہمیں وہ احکامات دیئے گئے عبادت کیسے کرنی ہے کن برائیوں سے بچنا ہے پرسنیلیٹی ڈیولپمنٹ کیسے ہوگی اللہ تعالیٰ نے سنٹیفک ایویڈنس کے ساتھ بتایا کہ ایمان کیا ہے پھر احکامات بتائے کہ یہ روزہ اور حاج اور عمرہ کیسے کرنا ہے اور یہ کرپشن سے بچنا ہے پھر ہماری فیملی کے ساتھ جو تعلقات جو نکاح تلاق احکامات آئے اور پھر جہاد سے جو سوالات پیدا ہوئے تھے وہ آئے اور پھر اللہ تعالیٰ نے بنی اسرائیل کی ہسٹری سے بہت تفصیل سے بتایا کہ اللہ تعالیٰ نے کیسے ان کو انعائد کیا اور کیسے ان کی جوتے بھی پڑھے اور وہی جوتے ہم پہ بھی پڑھ رہے اور وہی ہمیں بینفٹ بھی ہمیں ملے کہ جب ہمارے مقلص صحابہ اکرام نے جس طرح سے جہاد کیا تھا تو ان کے ریزرڈ کیا ہے یہ آپ پچھلے لیکچر میں پڑھ چکے ہیں تو آپ دیکھئے کہ اب ایمان پہ اللہ تعالیٰ نے ایک کنفرم بتا دیا کہ بھی تمہیں کیسا بننا ہے تو یہ ہمیں فرمایا گیا بسم اللہ الرحمن الرحیم اللہ کے نام سے جو سرسر رحمت ہے جس کی شفقت ہمیشہ کلے ایمان والا تم انہیں ان کے حال پر چھوڑو اور جو کچھ ہم نے تمہیں دیا اس میں سے اللہ کی راہ میں اس دن کے آنے سے پہلے خرچ کر لو جس میں نہ خریدو فرخت ہوگی نہ کسی کی دوستی کام آئے گی اور نہ کوئی سفارش نفہ دے گی اور حقیقت یہ ہے کہ ان دن کے منکر ہی اپنی جان پر ظلم دھانے والے یہ بتا دیا کہ بھی تمہیں اب یہ اللہ تعالیٰ کا حکم تھا کہ جہاد پہ تم نے معاشی طور پر اب یہ معاشی طور پر یہ بھی تھا کہ اپنے ایسٹس اپنے دینے وہ اور ساتھ اپنی انرجی جو آپ کی سرویسز ہیں وہ بھی اپنے دینی ہیں تو یہ کرو اور اس کا تمہیں عجر ہوگا اور یہ بھی اللہ تعالیٰ نے کنفرم کر دیا کہ بھی دیکھ لو کہ آخرت میں کوئی بھی تم بیچ نہیں سکو گے ابھی تک تم جتنی مرضی تم نے اپنے جو کچھ ایسٹس تم نے اپنی پرپرٹی اور بہت کچھ بنا دیا ہے تمہارا کسی کام نہ آئے گا نہ تم بیچ سکو گے نہ کوئی اصد دوست ہوگا اور نہ ہی کوئی بزرگ ہوگا کہ جس کی تم کہو گے کہ سفارش کر کے معاف کر آ دیں گے تو کچھ نہیں ہوگا یہ اللہ نے کنفرم کر دیا کہ جناب اس پہ تم اپنے آپ کوئی نقصان پہنچا رہا ہے اور کچھ نہیں یہ اب اللہ تعالیٰ نے جہاد میں خاص طور پر اور ویسے بھی اب بھی آج کل جیسے ہمیں یہ جہاد کا طریقہ آج کل یہ زیادہ ہمارے لئے عام ہے کہ ہم لوگ بے علم ہوئے ہیں انپڑھ ہیں تو ہمیں یہ چاہیے کہ ہمیں دین سکھائیں پہنچائیں اپنے اہل ایمان کو بھی اور غیر مسلموں کو بھی تاکہ وہ اللہ تعالیٰ کی حکامات کو سمجھ سکیں تو ٹھیک ہے مانے نہ مانے ان کا مسئلہ تو یہ کرتے جائیں تو یہی جہاد جو ہمارا آج کل چل رہا ہے کہ آج کل جیسے بہت سے لوگ یہ اللہ تعالیٰ کو نہیں مان رہے تو ان پر یہ احکامات بھی آئے ہیں کہ ان چیزوں سے ہمیں یہ بچنا ہے پھر آگے اللہ نے ایمان کے یہ احکامات بھی ارشاد فرما دی ہیں یہ اس کو آیت القرصی کہتے ہیں اللہ لا ایلہ اللہ هو الحی القیوم لا تأخذوا سنة ولا نوم لهما في السماوات وما في الأرض منظر لذی يشفعوا عنده اللہ بإذنه يعلموا ما بين ایدیهم وما خلفهم ولا يحیطون بشئی من علمی اللہ بما شاء وسیع کرسیہ کرسیہ السماوات والأرض ولا یعودہ حفظہما وهو العنی العظیم اس دن معاملہ صرف اللہ سے ہوگا اللہ جس کے سبا کوئی الہ نہیں زندہ اور سب کو قائم رکھنے والا نہ اس کو اونگ لاحق ہوتی ہے نہ نین زمین اور آسمانوں میں جو کچھ ایسا وسیقا ہے کون ہے جو اس کی اجازت کے بغیر اس کے حضور میں کسی کی سفارش کرے لوگوں کے آگے پیچھے کی ہر چیز سے واقف ہے اور وہ اس کے علمے سے کسی چیز کو بھی اپنی گرفت میں نہیں لے سکتے مگر جتنا وہ جائے اس کی بادشاہی زمین اور آسمانوں پر چھائی ہوئی ہے اور ان کی حفاظت ان پر ذرا بھی گرا نہیں ہوتی اور وہ بلند ہے بڑی عظمت والا یعنی اللہ تعالی نے یہ اپنے تفسیر بتا دی گئی یہ اللہ تعالی پر ایمان اور اللہ تعالی کی یہ خاص طور پر صفات یعنی اللہ تعالی کی کیا کیا صلاحیتیں اللہ تعالی کی ہیں کہ اللہ تعالی کے ساتھ ہی ہے زمین اور آسمان بنے وہ ان کا الہ ایک ہی ہے اور وہ ایسا اللہ ہے کہ اس پہ کبھی نین نہیں آتی انگ تک بھی نہیں آتی کہ اور وہ ہر وقت زمین اور آسمان کو وہی کنٹرول کر رہے ہیں کون ہے جو اس کی اجازت کے بغیر اللہ کی کوئی سفارش کرے تو یہ بھی کنفرم آگئی کہ کوئی شخص آپ کی سفارش نہیں کرسکے گا صرف اس کے کہ اللہ اجازت جب کسی کو دے گا نا ہاں جی فلان آدمی کی اجازت کر سکتے ہو تم تو تب وہ کریں گے ورنہ نہیں ہوگی تو یہ احکامات آئیں گے اور پھر اس کے بعد وہاں پہ یہ بھی بتا دیا گیا کہ لوگوں کے آگے پیچھے ہر چیز پر واقف ہے اور وہی کنٹرول کر رہا ہے پوری آسمان اور زمین کو تو یہ یاد رکھو تو اس لیے اس کی تم سب نے اتیاد کرنی ہے پھر آپ یہ دیکھئے کہ اللہ تعالیٰ کی اتنی ایٹریبیوٹس ایسے ہیں کہ پورا کنٹرول اللہ تعالیٰ کا سفارش تک بھی اللہ تعالیٰ اجازت دے گا کہ فلان آدمی کو فلان تک کی تمہیں اجازت ہے تم بول سکتے ہو تو تب جا کے اتنی بات ہوگی ورنہ نہیں ہوگی ہم لوگ انفرچنٹلی سوچتے ہیں کہ جی فلان بزرگ کو فلان کی ہم بڑی ہم جدنات ہم گا رہے ہیں ہم فلان بزرگ کے بارے میں گا رہے ہیں تو وہ ہماری سفارش کریں گے کچھ نہیں کر سکیں گے جب تک اللہ ان کو اجازت دے کہ فلان آدمی کے لئے تم سفارش کرو اور وہ بھی اللہ کیوں کرے گا کہ ان کی عزت کو دکھانے کے لئے بس اور کچھ نہیں یعنی اللہ ہی کا فیصلہ ہوگا یہ بتا دیا پھر فرمایا یہ جو رویہ چاہیں اختیار کریں دین کے معاملے میں اللہ کی طرف سے کوئی جبر نہیں ہے حقیقت یہ ہے کہ ہدایت اس قرآن کے بعد اب گمراہی سے بالکل الگ ہو چکی ہے لہٰذا جس نے شیطان کا نکالا انکار کیا اور اللہ کو مانا تو اس نے گویا نہائیت مضبوط رسی پکڑ لی جو کبھی ٹوٹ نہیں سکتی اور یہ اس لیے کہ اللہ سننے اور جاننے والا تو بتا دیا کہ بھی اللہ سے اتنا ایمان ایسا تعلق اس جہاد کے لئے تم تیار ہو تو نو پرابلم کہ بھی اور یہ بھی بتا دیا کہ اللہ نے واضح کر دیا اس دین کو اس میں کوئی جبر نہیں ہے کہ زبردستی ہر شخص نکی پہ آئے اور بڑائی پہ نہ جائے اور اس کے ساتھ پھر یہ بھی آ گیا کہ بھی تمہیں ہدایت واضح کر دی ہے اس لیے اب جو شخص یہ شیطان کا انکار کرے شیطان پہ لانت بھیجے اور اللہ تعالیٰ کو مانے تو پھر وہ ایسی مضبوط رسی میں اس طرح سے کنٹرول میں آ گیا ہے کہ اب آسانی سے وہ چلتا رہے گا کچھ نہیں ہوگے کوئی پرابلم نہیں ہوگی تو یہ اللہ تعالیٰ نے کنفرم کر دیا اس کے بعد پھر اسی ایمان کی اللہ تعالیٰ نے مزید فرمایا ہے یہ ہدایت پانا چاہیں تو اللہ ماننے والوں کا مددگار ہے وہ انہیں اندھیروں سے روشنی کی طرف نکال لیتا ہے اس کے برخلاف نام ماننے والوں کے مددگار ان کے شیاطین ہیں وہ انہیں روشنی سے اندھیروں کی طرف نکال لے جاتے ہیں یہی دوزق کے لوگ ہیں وہ اس میں ہمیشہ رہیں گے یعنی اللہ تعالیٰ نے یہ وضاحت کر دیا ہے کہ دین کیا ہے اللہ کی حکام کیا ہے یہ سب بتا دیئے تو اب اللہ تعالیٰ اندھیروں سے روشنی کی طرف لے جاتا ہے جس کی نیت درست ہو جس کی نیت خراب ہے اور وہ شیطان ہی کے پیچھے جانا چاہ رہے ہیں اب یہ ایک شیطان تو وہ جناتی شیطان اور ایک انسانی شیاطین بھی ہوتے ہیں تو وہ بھی ہمیں گمراہ کرتے ہیں تو ہم انہی کے پیچھے پڑھ کے ان کے نفسیاتی غلام بنے پر رہتے ہیں تو ٹھیک ہے جی وہ تمہیں اندھیروں کی طرف لے جائے گا اور یہی تمہارا جو آگ ہے جو جہنم ہے اس کے یہ لوگوں گے یہ بھی بتا دیا اب آپ کی مرضی کے رستے میں آؤ چاہو تو جہنم کے رستے میں جاؤ that's your choice آپ کی مرضی پھر اللہ تعالی نے ایک اور مثال سے اسی ایمان کو اور واضح فرما دیا ہے علم ترہ الالذین حاج ابراہیم فی ربہ ان آتاہ اللہ الملک اس قال ابراہیم ربی اللذی یحیی ویمیت قال انا احیی و امیت قال ابراہیم فین اللہ یعطی بشمسی من المشرق فعطی بہا من المغرب فبہیت اللذی کفر واللہ لا یهد القوم الظالم اس بات کو سمجھنا چاہتے ہو تو اس کی مثالیں بہت ہیں کیا تم نے اس شخص کو نہیں دیکھا جس نے ابراہیم علیہ السلام سے اس کے رب کے معاملے میں حجت کرنا چاہیے اس لیے کہ اللہ نے اسے اقتدار عطا فرمایا تھا اس وقت جب ابراہیم نے اسے کہا کہ میرا رب تو وہ ہے جو مارتا اور زندہ کرتا اس نے جواب دیا کہ جی میں ابھی مارتا اور جلاتا ہوں تو ابراہیم علیہ السلام نے فوراں کہا اچھا تو یوں کرو اللہ سورج کو مشرق سے نکالتا تم ذرا اسے مغرب سے نکال لاؤ سو یہ سن کر وہ منکر حق حق کے باقل بلکل حیران رہ گیا اور حقیقت یہ کہ اس طرح کے ظالم لوگوں کو اللہ کبھی ارائت نہیں دیتا یہ بتا دیا کہ بھی دیکھ لو یہ حسل میں اس کا نمرود یہ بادشاہ تھا عراق کا اور بہت بڑا بادشاہ تھا تو حضرت ابراہیم علیہ السلام نے اللہ تعالیٰ کے نبی اور رسول کی حیثیت سے انہوں نے یہ دعوت پہنچائی تھی تو تب اس بادشاہ نے بڑی بحض کی کیا تم کس خدا کا کہتے ہو میں خدا تو ابراہیم علیہ السلام نے فرمایا کہ میرا دے سکا کہ ہاں یہ تو میں نہیں کر سکتا تو کنفرم تھا کہ تم خدا نہیں ہو اصل خدا اللہ تعالیٰ تو نمرود نے تو قریہ کیا کہ ابراہیم علیہ السلام کو سزا بھی دینے کی کوشش کی کہ ان کو آگ میں جائنا جلا دو تو اللہ تعالیٰ نے وہ کر دیا کہ ان کی آگ کو روک دیا او کل لذی مر على قریہ و هي خافیت على قروشها قال ناجحی حاضح اللہ بعد موتها فاماته اللہ مئت آم ثم بعثه قال کم لبست قال لبست جوما او بعد جوما قال بل لبست مئت آم فانظر الى طعام وشراب لم يتسنه وانظر الى حمار ولنجع لک آیتا للناس وانظر الى العزام كيف ننشزها ثم نقسوها لحم فلما تبین له قال اعلم ان اللہ على كل شيء قدی یہ اس شخص کی مثال ہے جس کو اگر جس کے گزر ایک بستی پر ہوئی تو وہ اپنی چھتوں پر گری پڑی تھی انہیں حیرت ہوئی کہ اس طرح فنا ہو جانے کے بعد اللہ اسے کس طرح دوبارہ زندہ کرے گا اس پر اللہ نے اسے سو سال کی موت دی پھر اس کو اٹھایا اور پوچھا کتنی مدت پڑی ہے انہوں نے جواب دیا کہ ایک دن یا اس سے کچھ کم رہا ہوگا فرمایا کہ نہیں بلکہ سو سال اسی طرح حالت میں تم پر گزر گئے افظر اپنے کھانے اور پینے کی چیزوں کو دیکھو اس میں کوئی چیز سڑھی نہیں دوسری طرف اپنے گدے کو دیکھو کہ ہم اس کو کس طرح زندہ کرتے اس لیے کہ تمہیں اس بستی کے اٹھائے جانے والے پر یقین اور اس لیے کہ ہم لوگوں کے لیے تمہیں امید کی کہ ایک نشانی بنا دے اور ہڈیوں کی طرح دیکھو کہ تم کس طریقے سے ان کو اٹھاتے ہو اور پھر ان پر گوش چڑھاتے ہو اس طرح جب حقیقت پرواز ہوئی تو وہ پکار اٹھے کہ اب کوئی تردد نہیں میں جانتا کہ اللہ ہر چیز پر قدرت رکھتا تو یہ بائبل کو پڑھئی ہے تو یہ اندازہ یہ ہوتا ہے کہ یہ واقعہ حضرت عزیر علیہ السلام پہ ہوا تھا اور ہم سکتا کہ کوئی اور نبی ہوں جن پہ کہ انہوں نے بستی کو دیکھا تھا کہ بلکل تباہ ہوئی ہوئی ہے تو یہ اللہ کیسے ان کو زندہ کرے گا ایک سوال آیا تھا ذہن میں لیکن ایمان ان کا تھا تو اس لئے اللہ نے اپنے اس نبی کو یہ واقعہ کر کے دکھا دیا کہ ٹھیک ابھی دو سال سو سال کے لیے ان کو سلا دیا ایک موت آئی پہ زندہ کر دیا اور لیے دکھا دیا تو یہ ان نبی کے ذریعے یہ ساری انفرمیشن ہمیں بھی آگئی کہ بھی ایسے ہی اللہ نے ہمیں بھی اٹھا دینا ہے یہ یاد رکھو اس کے بعد ابراہیم کے ذہن میں بھی ایک قویسٹن آیا تھا اللہ نے وہ بھی ان کو ایک مثال کر دی اس قال ابراہیم ربی ارینی کیف تحجی الموت قال ولم تؤمن قال بلا ولیکن لیتما انا قلبي قال فخز اربعطا من الطیر فسوهن فسرهن الیک سمجع على كل جبل من ان جز ان سمد اہن یعطین سعی وعلم ان اللہ عزیز حکیم اور اس سلسلے میں وہ واقعہ بھی پیش نظر آئے کہ ابراہیم نے کہا رب ہمیں دکھا دیجئے کہ مردوں کو کیسے زندہ کر دیں گے فرمایا کہ کیا تمہیں ایمان نہیں ہوں ایمان تو رکھتا ہوں لیکن خواہش ہے کہ میرا دل پوری طرح مطمئن ہو جائے فرمایا کہ اچھا تو چار پرندے لو پھر ان کو اپنے ساتھ ہلا لو پھر ان کو زبا کر ہر پہاڑی پر ان میں ایک ایک کو رکھ دو پھر انہیں پکار وہ زندہ ہو کر دوڑتے ہوئے تمہارے پاس آ جائیں گے اور آئندہ میں ایمان تھا پس ایک ذہن میں سوال آیا تھا تو اللہ تعالیٰ نے اس کیلئے پریکٹیکل کیج بھی دکھا دیا کہ دیکھو اللہ تعالیٰ زندہ کر لیتا کوئی شوئی تو یہ ہوا اچھا اس کو موجزہ کہا جاتا ہے تو یہ بہت سے انبیاء کرام علیہ اسلام کو اللہ تعالیٰ اٹھا کے لے آئے جنہوں نے اس کو اگوا ایک چوری کی ہوئی تھی جس قوم نے ان سے لے کے تو یہ واضح رہی انبیاء کرام علیہ السلام پہ اللہ کا موجزہ ہوتا تھا اب ختم نبوت ہو گئی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم آخری رسول تو معاملہ ختم اب یہ نبوت نہیں آتی اور نائی موجزہ آتا اچھا اب کئی بہت سے لوگ آپ سے دعویٰ کریں کہ نہیں جی ہمارے بزرگ ہمارے پیر صاحب ہمارے جو لیڈر ہیں وہ ان کے یہ کرامت ہے یہ کچھ ہے آپ کہیں کہ اچھا کر کے دکھا دیں تو کبھی نہیں کر سکیں گے یہ حقیقت ہے کہانیاں بڑی سنا دیں گے تو یہ نہیں ہے تو اللہ تعالیٰ اور یہاں پہ یہ ٹوپک مکمل ہو جاتا ہے کہ جس پہ دیٹیل سے اللہ تعالیٰ نے جہاد اور دینی اخراجات کے لیے جان فائنانس اور ایمان سے متعلق سوالات کے جوابات تھے وہ دے دیئے تو یہاں یہ ٹوپک کمپلیٹ ہو گیا تو اس کے بعد انشاءاللہ کچھ اگلے لیکچرز میں ہم پھر اللہ تعالیٰ نے یہ جو فائننشل پولیسیز اور احکامات جو ہیں وہ ہم پڑھیں گے اور پھر یہ اس کے بعد سورہ بقرہ ختم ہو جائے گی تو یہ اگلے لیکچرز ہوں گے تو یہ جناب اب آپ یاد کیجئے گا پڑھتے رہیے گا اور پھر آپ قرآن پاک کو پڑھیں آپ کے پاس جو بھی ترجمہ پڑھ لیں پڑھیں گے